گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واضح ہے فرمانِ الٰہی ہے اے ایمان والو اللہ سے پختہ توبہ کرو ایک اور مقام پر ارشادِ الٰہی ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اس کی بھیجیوی کتابوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لئے کوئی نیکی نہیں کی فرمانِ نبوی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا نہ پسند فرماتا ہے فرمانِ الٰہی ہے یہی لوگ نافرمان وعدہ کے توڑنے والے رحمت و بکشش اور راہِ ہدایت سے دور ہیں فاسق کی دو قسمیں ہیں فاسق کافر فاسق فاضر فاسق کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے جیسا کی فرمانِ الٰہی ہے فاسق فاضر وہ ہے جو شراب پیتا ہے مالِ حرام کھاتا ہے بدکاریا کرتا ہے عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے اور اس کے شاد شریک نہیں ٹھہراتا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کے بکشش موت سے پہلے پہلے کلمہِ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہیں اور فاسق فاضر کی مقفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی کے ذریعے ممکن ہیں اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق نفشانی خواہشوں سے ہے اس کی مقفرت ممکن ہے اور ہر وہ گناہ جس کے منیاد تکبر اور خود بینی ہے اس کی مقفرت ناممکن ہے شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خود بینی تھی بس اے انسان تیرے لئے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے شاید کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے جیسا کی فرمانِ الہی ہے اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی گناہوں سے درگزر فرماتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرجت نہ ہوا ایک جوان تھا وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا ایک مرتبہ اس نے کوئی گناہ کیا جب لکھنے کے لئے دفتر پھولا تو دیکھا اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے شرک کی جگہ ایمان بدکاری کی جگہ بکشش گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھتی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا آپ نے پوچھا اے جوان اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی اے اللہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شرمندگی اور رسوائی سے بچا میرے عیب کو ٹھاپ لے میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا امیر المومنین یہ سرکہ ہے آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو سہی چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ سرکہ تھا اے انسان ذرا غور کر ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوصے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ نے اس کی شراب کو سرکہ میں بدل دیا اسی طرح اگر کوئی گنہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکہ میں تبدیل کر دیتا ہے جیسا کی اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیا اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا راستے میں مجھے ایک عورت ملی اس نے مجھ سے پوچھا میں نے ایک گناہ کر لیا ہے کیا میں توبہ کر سکتی ہوں میں نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے عورت بولی میں نے زنا کیا تھا اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا میں نے کہا تو تباہ ہو گئی تیرے لئے کوئی توبہ نہیں ہے وہ عورت بے خوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا تب میرے دل میں خیال آیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑی اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو ہی میں نے یہ بات سنی میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا مجھے اس عورت کا پتہ بتلاو جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے آخر کار میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باگ اللہ اور رسول کے لئے بخش دیا اتبطول گلام رحمت اللہ علیہ جس کی فتنہ انگریزی اور شراب پینے کی داستانیں مشہور تھی ایک دن جناب حسن بشری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے اس وقت حضرت حشن بشری رحمت اللہ علیہ ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے یعنی کیا مومنوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈرے آپ نے اس آیت کی ایشی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے بندے مومن کیا مجھ جیسا فاسق و فاسر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو ماف کر دے گا جب اتبطول گلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور کامتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر عروی کے کچھ شیر پڑھیں اے اللہ کے نافرمان جوان جانتا ہے نافرمانی کی صدق کیا ہے نافرمانوں کے لئے پرشور جہنم ہے اور حش کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت نراز کی ہے اگر تو جہنم کی یاگ پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے ورنہ گناہوں سے زک جا تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی چان کو گروی رکھ دیا ہے اس کو چھڑانے کی کوشش کر عطبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو کہنے لگے اے شیخ کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب رحیم توبہ قبول کر لے گا آپ نے کہا در گزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اس وقت عطبہ نے سر اٹھا کر رب سے تین دعائیں کی اے اللہ اگر تو نے میرے گناہ کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مزید اور دینی علموں میں جو کچھ بھی سنو اسے کبھی فراموش نہ کرو اے اللہ مجھے ایسی آواز عطا فرما کہ میری قرآن کو سن کر سخت سے سخت دل موم ہو جائے اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں خیال بھی نہ کر سکو اللہ نے عطبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لی ان کا حافظہ اور سمجھ وہ اقل مندی بڑھ گئے اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے توبہ کر لیتا تھا اور ان کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربہ کا اور دو روٹیا پہنچ جاتی اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے اور عطبہ غلام کے سارے زندگی میں ایسے ہی ہوتا رہا یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالی سے لو لگائی بے شک اللہ تعالی نیک عمل کرنے والوں کے عذر کو زائع نہیں کرتا کسی عالم سے پوچھا گیا تو کیا اسے اپنی توبہ کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پتا چل جاتا ہے عالم نے جواب دیا ایسی مکمل بات تو نہیں البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتا چلتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اس کے دل سے خوشی کے غائب کو جاتی ہے ہر دم اللہ کو محضور سمجھنے لگتا ہے نیکوں کے قریب اور برو سے دور رہنے لگتا ہے دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو بڑی اور آخرت کے لیے زیادہ نیکیاں کو بھی تھوڑی سمجھتا ہے اپنے دل کو ہر وقت فرائز خداوندی میں مشروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے ہمیشہ اپنے پہلے غزرے گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لیے ضروری کر لیتا ہے ہموں کے لیے زیادہ گنر سمجھت گفتا ہے عطاق بھی��은 اپنے دل کو بھروци کیاچگی ہمیںڈتک ہیں ہمیںڈتک ہیں ہمیںڈت کچھ odcکر elephants غم تم